پریمی فرنچ ڈریسنگ جو کہ بازار میں اویلیبل ہوتی ہے کسی بھی برگر ہاؤس پہ یا پیزا ہاؤس پہ آپ کو سیلٹ کے ساتھ دی جاتی ہے وہ ہم گھر میں موجود اشیاء سے آسانی سے بنا لیں گے چلیے شروع کرتے ہیں کیسے آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم فرنچ ڈریسنگ بنا رہے ہیں جو پیزا ہٹ پہ سیلٹ بار میں ہوتی ہے یا کسی بھی برگر ہاؤس پہ آپ کو برگر کے ساتھ سرف کی جاتی ہے اس کے لئے جو انگریڈنٹس ہمیں چاہیے وہ کیپشن میں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لینا ہے اس کو موٹا موٹا سلائس میں کٹ لیں گرین چلی دو سے تین لے لیں نہیں ہے تو آپ چلی فلیکس بھی لے سکتے ہیں اور ایگینو آپ نے لینا ہے ایک چمچ وینیگر تین سے چار چمچ لینی ہے کیونکہ یہ ایک ٹینگی سی ساؤس ہوتی ہے تو اس کو ٹینگی سائٹ پہ ہی ہم نے رکھنا ہے اور اس کے لئے ہم وینیگر یوز کریں گے چلی ساؤس وینیگر والی ہی یوز کرنی ہے اور وہ بھی تین چمچ ہم لیں گے واسٹر شارج ساؤس ہے وہ 3-4 ٹیبل سپون جائے گی سویا ساؤس 1 ٹیبل سپون جائے گی اور اس کے بعد شکر ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ سویٹ ان ٹینگی ہوتی ہے تو اس میں ہم شکر ایک چمچ ایڈ کریں گے سالٹ ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ جو ساؤس ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں آلریڈی سالٹ ہوتا ہے میونیز مین انگریڈینٹ ہے وہ ہم 2 کپس کے قریب یوز کریں گے اور ہاف کپ ہم اس میں کیچپ یوز کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی اب تک پہن سکے تو ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے آپ مکسی گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں آپ ہینڈ بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہماری تھک سی کریمی ساؤس بن کے ریڈی ہے اس کو آپ کسی بھی کنٹینر میں ایٹ آئٹ جارب میں بند کر کے رکھتے ہیں اس میں اگر آپ گندی سپون یوز نہیں کریں گے یا گیلی سپون یوز نہیں کریں گے تو یہ آرام سے آپ کی چار سے چھے ماہ آسانی سے چل جاتی ہے یہ آپ کسی بھی سیلڈ میں ایز اڈریسنگ یوز کر سکتے ہیں برگرز میں یوز کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ